اسلام علیکم میں ہوں علام مصطفیٰ آج اس ویڈیو میں میں ریوٹ میں جو فلور وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ایک تو جو فلور آپ نے جب بلڈنگ بنانی ہے ایک لیول ہے دو لیول ہے جتنے بھی فلور ہے اس میں کیسے فلور درا کریں گے فلور کا ڈیزائن کیسے بنائیں گے اس میں اپننگ کیسے کریں گے ایک تو فلور سے یہ چیز بنائیں گے دوسرا یہ فلور جو ہے بہت اپورٹنٹ چیز ہے سپیشلی ریوٹ میں جب اس کے موڈلنگ کرتے ہیں تو آپ نے یہ فلور کا یوز کرتے ہوئے آپ اس میں آؤٹسائٹ پر پارکنگ بنانا ہے یا گارڈن بنانا ہے یا واقعے بنانی ہے یا فلور سے ڈیزائن بنانا ہے اسی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ پورا فلور بنائیں گے تو لہٰذا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو فلور کی کمپلیٹ ڈیٹیل ایک ایک چیز بتاؤں گا تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں حاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے گی ہمارے چینل سے آپ کو ریوٹ، آٹوکیٹ، لومین، اسٹیمیشن اینڈ کاسٹنگ، بلپ کوانٹی اور بی پروجیٹ سے لیٹڈ بہت سارے چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو آج کس ویڈیو شروع کرتے ہیں جو فلور سے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو میں دور، ونڈو اور یہ آپ نے سکیچ ڈراغ کیا تھا اس کا آج فلور کی ڈیٹیل سے بتاؤں گا فلور سے آپ کیا کریں گے آرچٹیکچر میں آئیں گے یہاں فلور ہے فلور میں یہ آرچٹیکچر فلور کو آپ سیلیٹ کریں گے جو فلور ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بلڈنگ بنتی ہے اس کو میں 3D پر دیکھتا ہوں تو یہاں آپ نے فلور لگانا ہوتا ہے ایک تو فلور آپ کلر، سائز، ٹائل اس پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بلڈنگ آپ کی پانچ سٹوری ہے تین سٹوری ہے تو اس میں جتنے بھی فلور ہوں گے اس کو فلور کہیں گے جب آپ کی ٹاپ پر ہوتا ہے اس کو روف کریں گے تو سارے فلور آپ نے اس سے لگانے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ گارڈن بنانا چاہتے ہیں یہاں پارکنگ یا انٹرنس یا اس کی بھی شیپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی فلور سے بنتی ہے اس کے علاوہ فلور میں اور بھی اپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں یہ پر کہ دیکھیں یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے لومین پر جا کر اس کی مارڈنگ ریوٹ میں کیا ہے اس میں یہ جو روڈ بنا ہوا ہے یہ بھی میں نے اسی فلور سے بنایا ہوا ہے یہ بھی میں نے اسی فلور سے بنایا ہوا ہے یعنی کہ فلور کی کمانڈ کا یوز کر کے یہ بنایا ہوا ہے یہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ گارڈن بنا ہوا ہے یہ گارڈن میں گراس کی ٹاپنگ دی ہوئی ہے اس میں اندر جب اس کو میں نے اسے ڈراغ کیا موڈلوں کیا ہے تو وہ بھی میں نے فلور سے بنایا ہوا ہے تو لہٰذا یہ فلور کی جو کمانڈ ہے یہ بہت اپورٹنٹ ہے اس کو شروع کرتے ہیں میں یہاں لیول ون پہ چلا جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے آرکھٹیکچر میں آنا یہاں پر آپ نے یہ فلور پر کلک کرنا ہے فلور کلک کریں گے تو سٹرکچرل بائی فیس بائی اچ کو چھوڑ دیں فلور آرکھٹیکچر میں جائیں یعنی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی اس ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساب سے پہلے یہاں پر پروپٹی ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے آپ کو ساری ٹائپ کے فلور مل جائیں گے یعنی کہ آپ نے کنکریٹ کا جو فلور آپ اس کی ٹکنس کیا رکھنی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ اس کی ٹو ہنڈر ٹکنس کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ یا کم وہ کیسے کرنی ہے تو یہاں سے آپ اپنا فلور چوز کریں گے کون سا فلور لگانا اس کے بعد آپ کے پاس یہاں ڈراؤ پینل ہے یعنی کہ آپ نے یہ لائن سے دراؤ کرنا ہے یہاں سے کلک کریں گے پوری لائن لگا دیں گے یا آپ نے ریکٹرینگلر بنانی ہے یہاں کلک کریں گے تو آپ پوری ریکٹرینگلر بنا سکتے ہیں یا اس کو آپ اس سے پیروگن بنا سکتے ہیں یا پینٹرگن بنا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ سرکل اور اس میں آرک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے پیک پوائنٹ کا بھی اپشن ہے اس میں میں کلک کروں گا تو آپ یہاں سے لائن پیک کر کے بنا سکتے ہیں اور تیسرا یہاں پر جائیں گے تو پیک وال ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے جب آپ نے فلور بنانا تو ایک پوری بانڈری وال بنانی ہوتی ہے اس بانڈری کو کلوز ہونا بہت ہی ضروری ہے جب بانڈری کلوز ہوگی اس کے بعد آپ یہ گرین ٹک پر کلک کریں گے تو آپ کا فلور لگ جائے گا تو میں نے جیسے کہ یہ فلور چوز کیا اس کے بعد کیا کرتا ہوں یہاں سے میں لے لیتا ہوں یہ پیک پوینٹ اس میں کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں وال پیک کروں گا لائن باہر سے لگانا یہ اندر سے کلک کیا اس کے بعد اس کو کلیے آپ دیکھ رہوں گے یہاں ایک پنگ کلر کی لائن بن گیا ہے اس کو آپ سین بھی کر سکتے ہیں ایسے نظر آرہی ہو گیا آپ کو اس کے بعد میں نے یہ لائن پر کلک کر دیا یہ کلک کر دیا یہ ہم نے یہاں سے یہ کمانڈ لی ہوئی ہے پیک لائن کی تو میں نے اس پر کلک کر دیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں سائٹوں پر کلوز ہو گیا ایک چیز کو یاد رکھیں جب بھی آپ فلور بنائیں گے جو بھی بونڈری بنانی ہے اس کو آپ اس میں لازمی کلوز کرنا ضروری ہے ورنہ ایرر آئے گی اس کو میں کلوز کرنے کے بعد کلک کرتا ہوں ہمارا فلور لگ گیا آپ دیکھنے کے لئے آپ یہاں پر 3D پر آجیں یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ فلور نیچے لگ چکا ہے اس کو آپ دوسری شیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وائی فریم میں تو نظر نہیں آئے گا یہ یہ فلور نیچے لگ ہوا یہ ہائی لیٹ ہو رہا ہے تو یہاں اس کو شیڈڈ میں کر دیتا ہوں یہ فلور لگ گیا نمبر 1 دوبارہ اس کو سیلیٹ کرتا ہوں دلیٹ کرتا ہوں دلیٹ کرنے کے بعد لیول 1 پہ آ جاتا ہوں وہاں پر آ کر دوبارہ ارچٹیکٹر میں گیا ہے یہاں سے میں نے فلور کی کمانڈ لی اور یہاں میں نے دراغ کرنا ہے ریکٹانگلور سے اس کو کلک کیا تو میں نے اس پہ فلور لگا دیا اس روم کے اندر اور اس کے بعد میں نے اس روم کے اندر فلور لگا دیا یہ تینوں فلور لگا ہے یہ تینوں الاغ الاغ ہم نے بانڈری کلوز کر دی اس کو بل سکوکے کیا ابھی آپ دیکھیں 3D پہ جا کے یہاں بھی 3D پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ویو ہے اس پہ کلک کروں گا ڈبل تو یہ دیکھیں اس کے اندر دو فلور لگ گئے ہیں الاغ الاغ فلور لگانے کے مقصد یہ ہوتا ہے جب اس میں آپ مٹیریل لگاؤ گے تو اس کو آپ ٹائل لگا دیا اس کو کارپٹ لگا دیا اس کو دوسرا فلور اس کو کوئی اور کلر دیا سکتے ہیں تو دوبارہ میں اس پہ چلا جاتا ہوں ابھی ہم نے اس کے اندر فلور لگانے اس کو میں شیڈڈ کر دیتا ہوں تاکہ نظر آئے یہاں پر فلور لگانا آپ نے دوبارہ فلور پہ چلے گئے فلور کی کمانڈ پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے یہ پیک پوائنٹ سے لگا لیں یا آپ سنگل لائن سے بھی لگا سکتے ہیں میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں سے آپ نے اس پہ چلیک کیا اور یہاں سے سنگل لائن سے بھی لگا سکتے ہیں یہاں میں نے یہاں پر کلک کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر کلک کر دیا اور اس پر اینٹ کو کلک کر دیا یہاں سے اور اس کے بعد یہاں پر کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں نے اس کو آپس میں یہاں ملا دیا ملانے کے بعد یہ لائن پوری آپس میں ملی ان کیا یہ اس کو اوکے کیا تو یہ فلور لگ گیا ابھی 3D پہ دیکھیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ فلور لگ گیا یہ فلور لگ ہے یہ سلٹ کریں اور یہ فلور لگ ہے اس لیے اسے مٹیریل لگانا آسان ہوگا دبارہ اس پہ چلا جاتا ہوں اس کے اندر آپ نے فلور لگانا ہے اس کو وائر فریم میں چلے جائیں تو اس پہ آپ نے دبارہ یہاں سے کمانڈ لی کمانڈ لینے کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی کمانڈ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا میں ریکٹرنگلر لیتا ہوں یہاں سے میں نے ریکٹرنگلر لگ گیا اس کے بعد پھیک دیا کیا ہو گیا ابھی دیکھیں یہاں پر فلور نہیں ہے ابھی اس کو شیڈ میں کرتا ہوں شیڈ میں تو یہاں پر فلور نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے فلور اس طرح کا لگانا ہے تو آپ نے اس کو موڈیفائی کرنا ہے یہاں تک اگر اس طرح کا لگانا ہے تو اس کو موڈیفائی کرنا ہے اس کو موڈیفائی کیا کریں گے اگر یہ آپ نے جو باہر والا فلور ہے یہ ہی اندر تک جائے ایسے تو اس میں کلیک کروں گا یہ فلور کو سیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں سیلیٹ کرنے کے لئے 3D میں گئے اس فلور کو میں نے یہاں سے سیلیٹ کر لیا سیلیٹ کرنے کے بعد اب اس میں کیا کروں گا اس کی بانڈری اس کو موڈیفائی کروں گا موڈیفائی پہ یہ ایڈڈ بانڈری اس پہ کلیک کیا تو یہ دیکھے ہائی لائٹ ہوگی ون پہ چلا جاتا ہوں فلور یہ ٹاپ پہ گیا تو مجھے فلور یہاں سے ایسا چاہیے میں کیا کروں گا یہاں سے لیا لائن اس کو میں نے یہاں سے کلیک کر کے ادھر ایسے کر دیا یہاں سے یہاں تک اس کو سیلیٹ کر کے میں نے تھوڑا سا پیچھے لیا ابھی دیکھیں اب اس کو فنش کریں گے آپ تو یہ فنش نہیں ہوگا اس میں کلیک کروں گا تو یہ ایرر دے گا دیکھیں یہ ایرر دے رہا ہے ایرر کیوں دے رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا میں نے کہ بانڈری ایک کمپلیوڑی اس کے اندر ہم نے ایک یہ بانڈری اور دوسری یہ بانڈری منا دی تو اس کو کیا کریں گے یہاں سے اس کو کارڈ کے اس کے ساتھ ملائیں گے اس کے لئے یہ موڈیفائی فینل آپ کو بتاؤں گا میں یہاں پر آپ دیکھیں کارٹنے کا ہے اس پہ کلیک کر کے آپ نے یہاں سے کارڈ دیا کارٹنے کے بعد اس کو یہاں سے اسے ٹرم کر دی یہاں پر کلیک کر کے یہاں سے یہ لائن ایک برا کر دی ابھی یہ بیٹھوے لائن ختم کرنی ہے یہاں سے اس میں کٹ کر دوں گا کٹ کرنے کے بعد یہاں سے ٹرم کی کمانڈ لے کر یہ بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ موڈیفائی کی جتنی یہ ٹرم ہے یا اس کو سپریٹ کرنا ہے یا اس میں کافی کرنا ہے یا موو کرنا اس کے ساری موڈیفکیشن کی جو کمانڈ وہ بتاؤں گا کیونکہ یہ موڈیفکیشن کی جو کمانڈ ہے یہ فلورنگ میں وال میں ہر جگہ بہت یوز ہوگی ابھی دیکھیں آپ کے سامنے یہ پوری ایک بانڈری بن گیا ابھی اوکے کریں گے تو یہ فینش ہو گیا ابھی ٹرم میں جائیں تو آپ کا یہ فلور یہاں پر بھی لگا گیا یہ دیکھیں یہاں پر ہو رہا ہے اس طرح آپ کوئی بھی فلور لگا سکتے ہیں تسری بات یہ ہے کہ فلور لگا ہے جو آپ کا لیول ہے اس میں اگر میں سیکشن میں جاتا ہوں نارتنگ پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فلور آپ کا نیچے لیول پر لگایا ہے آپ کا زیرو لیول ہے جب یہ بیلڈنگ مناتے ہیں تو نیچے ہم یہاں مٹی ڈالتے ہیں اس کے بعد کنگری ڈالتے ہیں پھر ٹائل لگاتے ہیں اس لیول پر فلور لگے گا اس طرح اگر سیکنڈ حروف کی چھت لگانی ہے تو اس کا فلور جو ہے اس کے نیچے لگے گا اس کے اوپر نہیں لگے گا اچھا تھا میشہ اوپر ڈالی آتی ہے فلور یہاں پر لگے گا تو یہ فلور وہاں پر شو ہوگا یہاں با کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ فلور لگ گیا اس کے بعد دبارے اس میں سب کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور طریقہ بتاتا ہوں اس کو میں نے سیلیٹ کیا ڈلیٹ کر دیا ون پر چلا گیا ون پر جانے کے بعد ابھی کیا کیا ہے میں نے اس کو بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں ڈلیٹ کرنے کے لئے آپ یہاں پر گئے میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے یہ فلور اس کو ڈلیٹ کر دیا اور لیول ون پر چلا گیا لیول ون پر جانے کے بعد آپ جب اس میں جائیں گے تو آپ کو یہاں سے فلور کی کمانڈ لینی ہے دینے کے بعد آپ نے یہاں پر فلور لگانا ہے ایک تو فرسکریم میں نے فلور لگا لیا یہاں سے یہاں تک جیسے کہ آپ کو بتایا تھا یہاں سے آپ جب کمانڈ لیں گے میں لے لیتا ہوں پیک لائن کی یہاں سے کمانڈ لی یہاں سے یہ اگر آپ کہہ دیں گے یہ میں نے فلور بنانا ہے پورے پہ لگے اس سے دس فٹ آف سٹ ہو پانچ فٹ یا دو فٹ یا ایک میٹر گا یہاں پر آف سٹ کی کمانڈ آتی ہے یہاں پر میں لے لیک دیتا ہوں پرس کریں وان میٹر ابھی میں اس کے بعد اس کو انٹر کرتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہ لائن کو پیک کرتا ہوں تو میری لائن باہر لگ رہی اس کو میں سلیٹ کیا یہ لائن لگی اس کو سلیٹ کیا یہ باہر لگی لائن اس کو سلیٹ کیا میں نے یہ ایک میٹر پہ یہاں پر سلیٹ کیا یہ باہر اس کو سلیٹ کیا یہ ابھی یہ بانڈری لائن جو بنی ہے یہاں میں نے آف سٹ لے لیا وان میٹر کا تو جو میں نے یہ لائن لگا اس کے باہر ایک میٹر کا بن گیا اس کے علاوہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں سے تھوڑا ایسے ڈزائن میں بن گیا تو اس کو میں یہاں سے izضللیٹ کردینا ہوں سیلیٹ کر کے. اس کو میں سیلیٹ کروں گا. wrestling کی offsیکارنے کے بعد ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے یہاں سے select کیا. delete کر دیا. اس SAMence select کیا Faith След degree . یہاں اگلیو لے لیتا اس میں کررکی م��ٹ کو select کیا بوجہ میں ہمیں۔ اس کو select کیا. اس کے بعد یا میں ایسے سوڑا ایک ب husمر اسے طرحاص خVi pazوfer دیا έجحے چیزٹ کیا ہے۔ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ فلور جو ہے اگر آپ کو فرض کریں اسے روٹیٹ کر کے دیکھنا تو آپ شیفٹ کی کمانڈ شیفٹ کو دباتے ہوئے کی بورڈ سے موز کا جو بال ہے اس کے گما سکتے ہیں سینٹر والے بال سے یا اس طرح آگیا اس کو دوبارہ شیپ میں لانا تو یہاں پر یوں ہی موز دیکھ جائیں گے یہ ہوم کا اس طرح نظر ہے اس پر کلک کریں گے تو ریجنل شیپ میں چلا جائے گا تو آپ نے دیکھیں اس طرح یہ فلور لگ گیا ابھی یہ فلور جو ہے ہمارا فوٹی کا ہے اس کو اچھکنس کم کرنا چاہ رہے ہیں اس پر کلک کیا آپ نے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آیاتا ہے یہ فلور جو بھی چاہیے آپ یہاں سے آپ کینج کر سکتے ہیں آپ کو یہ چاہیے آپ کو یہ دوسری شیپ کا آگیا ابھی اس کو میں دل سٹک میں کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو سلیٹ کیا آپ نے ابھی یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ٹائل کا فلور لگا ہوا اس طرح یہ مٹیریل کی جو ایک چیپٹر ہے وہ بات میں بتاؤں ہوں کہ اس میں مٹیریل کیسے اپلائی کرتے ہیں یا کیسے لگا اس میں سلیٹ کیا یہاں پر کلک کیا یہاں سے میں نے یہ فوٹ پر لگا دیا یہاں پر دیکھیں گے یہ فوٹ کلر کا فلور لگ گیا اور اس کی جو ہائٹ تھی شیپ تھی وہ کام ہو گیا اگر جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اس کا سیپرٹ آپ نے لگایا ہوا تو سیپرٹ کی ہے جو سلیٹ کرتا ہوں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کو اور کوئی سکھنا چاہیے یہ فیفٹی والا تو یہ فیفٹی والا اور کام ہو گیا یہ کنکریٹ کا فلور آگا دیکھیں پیور کنکریٹ بن گئی اوپر جس طرح آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر اپنا اپنے کریٹ کرنا اپنے فلور اس کو سلیٹ کریں تو یہاں پر جائیں اس پر کلک کریں گے آپ کی موڈیفائی پینل آ جائے گا اس میں کیا ہے آپ کی فلور کے بارے میں ڈٹیل لکھویا آپ نے اپنا کرنا فلور کریٹ آپ لکھیں گے ڈبلیکیٹ پر جائیں گے یہاں پر لکھ دیں گے فلور نمبر ون کر دیں جو بھی نام اس کے پاس اکے کر دیں تو آپ کا یہ دوسرا فلور ہوگا اس کے بعد آپ جائیں گے ایڈٹ میں سٹیکچر میں یہ جو فلور ہے اس کی ابھی جو اپنے تکنس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو ٹین ہے ڈو ٹین ہے یعنی کہ ٹوانٹی ون سینٹی ہے اس کو سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد اپ اس کی تکنس دس سینٹی رکھیں پر کریں ہنڈٹ رکھ لیں اس کے بعد اپنے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد میں اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کام ہو گیا تو یہاں سے ابھی اس میں فلور پہ جاتا ہوں میں یہاں پر میں نے فلور پہ کلک کیا فلور پہ کلک کروں گا تو یہ یہاں پر یہ نام آگیا جو بھی آپ فلور چینج کیا اس میں سلیٹ کروں گا یہاں سے سلیٹ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے آپ نے اس کے اندر بھی لگانا یہاں میں نے سلیٹ کیا یہاں پر فلور بنا گیا یہ فلور بن گیا ابھی میں یہاں سے سرکلر فلور بنانا یہ سرکلر فلور بن گیا یہاں سے میں نے یہ کوئی اور شیف بنانی ہے یہ شیف بنگی اس کے بعد فننش کروں گا یہ دیکھیں فلور بن گیا لیکن فلور بنانی ہے جب بھی لائن بنانی ہے تو وہ کلوز ہونا چاہیے اگر اس کو میں شیف چینج کرنی ہے اس میں کلک کرتا ہوں میں ایڈٹ بونٹری پہ جاؤں گا اس کے بعد اس میں شیف چینج کر رہا تو یہ دلیڈ کر دیتا ہوں یا میں نے کرب لگانی ہے یا اس کو میں نے اس پہ کلک کیا یہاں پر کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں اس میں نے کرب لگا دی اندر کو لگا دی یا باہر کو لگانی ہے تو یہ اوکے ہو گیا لیکن اگر اس میں موڈیفائی کر رہا ہوں فرس کریں یہ اس کے اندر میں اور بونٹری بنا دیتا ہوں اس کے اندر میں ایسے ایک بونٹری بنا دیتا ہوں اس کو کراس کر رہیے دیکھیں دو بونٹری بن گئے اس کو فنش کرتا ہوں یہ فنش نہیں ہوگی یہ ایرر آگئی اس کے لیے اگر آپ آپ центр میں باؤنڈری دوسری بنا نہیں ہیں پھر اس کے رہے میں ان میں سرکل لیں گی ہے اس کے اندر بناتا ہوں لیکن یہ باؤنڈری علاق سے ہے لیکن اس کو اسی کو قراث نہیں کر رہی، میں اس کو کاٹ دے گا یہ دیکھیں یہ ہلا سے یہ ہول بن گیا اس کو کاٹ دیا یعنی جب آپ روف بنائیں گے روف کے علاوہ یہاں پا Death floor کے بنائیں گے تو یہاں پر Sterجز ہوتی ہے اگر اس کو کاٹنا ہے تو آپ اس طرح کاٹ ساکتے ہیں بہرا بنا گئے اس کے بعد کیا ہے فرض کریں آپ نے یہ فلور بنا لیا یہاں پر ایک گارڈن بنانا چاہتے ہیں وہ کیسے بنائیں گے آپ یہاں پر لیول ون پہ گئے یہاں سے آپ کوئی بھی چوز کر لیں فلور میں فلور پہ جاتا ہوں آج ٹیپ میں گیا فلور پہ گیا فلور پہ کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں سے ایک فلور لے لیا یہ فلور لے لیتا ہوں یہ والا اس کو میں نے یہاں سے ڈرا کروں گا ابھی یہاں سے میں نے کہا گیا ادھر فلور لے لیا یہ اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے 3D میں یہ فلور میرا بن گیا ہے اوپر سے برابر ہے لیکن یہ فلور میں یہ میں گارڈن بناؤں گا کہ یہاں پر اس کا واقعی ہو سینٹر بھی ایسے گارڈن بن گیا تو اس میں دوبارہ کلک کیا ایڈٹ میں گیا ٹاپ پہ گیا ٹاپ پہ جا کے اس کے اندر سے میں نے یہاں سے ایک ریکٹرینگلر بنا دیا یہ دوسری ریکٹرینگلر بنا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اور اس کے بعد یہ ہے اس میں میں نے ڈلیٹ کر دیا اس کو بھی ڈلیٹ کر دیا یہاں سے میں نے اس کے اوپر کرو لگا دی اس کو سلیٹ کر کے یہ تھوڑا سا کرو لگا دی ادھر بھی اس کو سلیٹ کیا اس کو سلیٹ کیا سے یہاں پر جا کے تھوڑا سا کرو بنا دی یہ شیپ اس کے اندر بنا دی میں نے اور اگر یہاں سے بھی آپ سرکولر شیپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ٹریم کر سکتے ہیں ٹریم کی command ہے lançانے کے لیے یہاں پر کلک کریں یہاں میں یہاں پر lok لکھ کریں یہاں پر ہمارے ورے دی ہو Tapi یہ آنے میں اضافی اجاز کیا یہاں پر اس کلا کو یہاں پر کرا نے 숨جمois پر بھی لیکن یہ ایک بود نہیں ہ자가 اب تک اس کو ڈلیٹ نہیں کروں گا میں Crush doubt اoksem یہ command میں نے لیا ہی hasi auto mode میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کلک کر کے میں نے اس کو ملا دیا اس کو اس کے ساتھ ملا دیا ابھی کیا ایک تو ہماری یہ باؤنڈری والا کلوز ہے اور دوسری یہ باؤنڈری کلوز ہے اب میں اس کو فنش کروں گا تو اس کو کٹ دے گا یہ حصہ اس میں رہ گا اس میں نے کٹ دیا یہ اس کے اندر آگیا ابھی 3D میں دیکھیں آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ تھوڑا سو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ لگا دیا اور اس کے بعد اس کو یہاں سے پکڑ کے اس کے ساتھ یہاں پر ملا دیتا ہوں ایسے یہ کرو ہے اس کو اپنے موو کرنا ہوگا اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ لگانا پڑے گا اس کو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا یہاں سے اس کے ساتھ لگا دیا اسی کرو یہ جس نے ساپ سے اس کے بعد فنش کرتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ ابھی 3D میں دیکھتے ہیں یہ اس کے ساتھ میچ کر گیا اور دوسری بات یہ دونوں ایک ہی لیول پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں لیول آئے گا 0 اس کو کہتا ہوں تھوڑا سا نیچے ہونا جیس سے تو اس کو سلیڈ کرتا ہوں یہاں پر لیول یہ افسیٹ لیول 0 اس کو میں کر دیتا ہوں مائنس 100 اس کے بعد یوں ہی موس بار لے کے آنگا یہ دیکھیں نیچے چلے گیا یہ سے تھوڑا سا افسیٹ بن گا اس کے اندر گراس لگانا یا کچھ چیز لگانی ہے تو میں کیا کروں گا اس کو ٹاپ پہ چلائی آتا ہوں ایک نیا فلور کریٹ کروں گا میں فلور پہ جاؤں گا فلور پہ جانے کے بعد یہاں سے میں لے لیتا ہوں فرض کریں آپ کو کوئی بھی اس میں فلور لے لیں میں یہ لے لیتا ہوں فلور یہ والا یہ آپ اپنا کر سا ہی تھے اس میں کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ لیول جو ہے اس سے ہم نے اس کو نیچے لگانا یہ لیول آپ نے دیکھا ہوگا ہنڈرڈ ہم نے نیچے کیا تھا وہ بات میں کریں گے پہلے برا کر کے بتاتا ہوں اپنے یہاں سے پک لائن لی یہ یہ آپ نے پک لائن بنا لی اس طرح اس کو اکی کر دیا فنش کیا ابھی دیکھیں 3D پہ جا کے ابھی دیکھیں گے تو یہ آپ کا لیول لگ گیا یہ لیول آپ کیوں ہیں کیونکہ یہ سارا پہلے اس لیول پہ لگا یہ ہم نے ہنڈرڈ نیچے کیا ہو تھا تو یہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے اور گراس لگانا تاکہ پانی باہر نہ آئے میں اس کو سلیٹ کروں گا اب اس کو سلیٹ کرتا ہوں تو یہ مائنس ہنڈرڈ ہے اس کو سلیٹ کرتا ہوں تو ہمیں مائنس کیا کرنا ہوگا مائنس وان ففٹی کرنا ہوگا یہ اکے گیا یہ دیکھیں اس سے تھوڑا سا نیچے چلا گیا تو بعد میں آپ اس کے اندر مٹیریل لگانا ہے آپ گراس مٹیریل لگا دیں یار ٹائز لگا دیں آپ کو اچھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس ویڈیو میں میں نے جتنا یہ روڈ بنایا ہوئے ہیں یہ روڈ سارا فلور سے بنا کر اس کے اوپر یہ مٹیریل لگایا ہو اسی طرح یہ سائٹ واقوے بھی ہیں یہ فلور سے بنا کر اس کی تکنہ زیادہ کر لی اور اس کے اوپر میں نے یہ مٹیریل لگا دیا جاتنا بھی یہ روڈ بنے ہوئے ہیں یہ واقعے بنے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں کس سے بنائی ہیں میں نے اس سے بنائی ہیں کیا نام ہے اس کا فلور سے اس ساری چیزیں فلور سے بنائی ہوئی ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا اس کے اندر پورا یہ اسفالٹ ہوا ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بھی فلور سے بنا ہوا ہے اس لئے فلور کی کمانڈ کانا بہت ضروری ہے یہاں پر اپنی مارز سے آپ کچھ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں روڈ بنا سکتے ہیں یہاں سے فرض کریں میں روڈ بنانا چاہتا ہوں ایسے میں نے فلور پہ گیا فلور کی کمانڈ میں نے دوارہ اس پہ گیا فلور کی کمانڈ لی جو بھی مجھے فلور یہاں سے پسند ہے یہ کنگریٹ کیس کو لیا یہاں پر میں سنگل لائن پہ گیا یہاں سے میں نے اس کو ڈرا کر دیا یہاں سے پرس کریں بنانا ہے روڈ یہاں سے میں کلک کر دیا یہاں تک اس کے بعد یہاں سے یہ پیکپین لائن لے لیتا ہوں یہ میں نے لائن پیک کر لی اس کے بعد یہاں سے میں نے دوسری لائن لے لی یہاں سے ایسے کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں نے فرست کر آئیدر کر دی لائن یہ یہاں سے کر دی یہاں سے کر دی اس کو اس کے ساتھ جا کے ملا دیا ابھی دیکھیں یہ فنش نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے یہ ملا ہوا نہیں اس کو میں ٹریم کر کے اس کے ساتھ ملا ہوں گا اور اس کو ٹریم کر کے اس کے ساتھ ملا ہوں گا اوکے کروں گا یہ آپ کے سامنے اس طرح یہ بن گیا اب آپ سینٹر میں یہاں کوئی گارٹن لگانا جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے دوبارہ فلور پہ چلے جائیں فلور سے آپ کو بتایا ہر چیز فلور میں ہوگی فلور بہت ہی بورٹنٹ ہے اس میں کلک کرتا ہوں یہاں پر میں اس کے اندر سرکل لگا دیتا ہوں لیکن اس کو سلیٹ کرتا ہوں پہلے سلیٹ کرنے کے بعد اس کو موڈیفائی کروں گا موڈیفائی کرنے کے بعد پھر یہاں سے سرکل لیا یہاں تب میں نے سرکل لگا دیا چھوٹا سا اس کو سلیٹ کر کے آپ کی بورٹ سے موڈ کر سکتے ہیں جدرکہ بھی آپ نے موڈ کرنا اس کے بعد جا میں نے سکوکے کر دیا ابھی دیکھیں گے سینٹر سے کر دیا یہاں پر آپ دوسرا ایک فلور کریٹ کر کے یہاں ٹری لگا سکتے ہیں اور یہاں پر کرب سٹون لگانے ہے تو بہر لگا سکتے ہیں اس کی بھی ڈیٹر آپ بتا ہوں گا یعنی کہ فلور سے آپ کوئی بھی چیز کرنی ہے اس سے فلور کی کمانڈ میں آ کر اس جگہ پر لگانے یا اسے آف سیٹ سے لگانے ہے تو یہاں آف سیٹ کے کمانڈ دے کے تو مجھے یہاں پر کوئی اسے دس میٹر پر فلور لگانا تو میں کیا کروں گا یہاں پر لگیتا ہوں دس میٹر 5 میٹر 10 میٹر بہت زیادہ ہو گیا 4 میٹر کر دیتا ہوں 4 میٹر اس کے بعد کیا کروں گا یہاں سمجھے لائن لی یہ لائن لیتا ہوں یہ لائن اس پہ کلے کرتا ہوں تو یہ ادھر جا کے 10 منٹ لگی لیکن ٹاپ پہ جانا پڑے گا ٹاپ پہ میں گیا اس کو میں سلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ میں نے ٹاپ میں جانے کے بعد اس کو میں نے یہاں سے نوک کر دیا کینسل یس فلور پہ گیا فلور پہ کلک کرنے کے بعد یا میں نے کمانڈ کے دی 4 میٹر کا افسیٹ کر اور افسیٹ میں نے یہاں سے لینا ہے یہاں سے میں نے یہ پیک لائن لی یہ پیک لائن یہاں سے کلک کروں گا تو آپ کو پونس کلک کروں گا یہاں سے اس کو دیکھیں یوں ہی میں یہ پہ گیا ہوں اور آپ کے سامنے یہ شعوری لائن میں نے کلک کیا یہاں پہ لائن بن گیا اس کے بعد اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں ابھی میں اس پہ جاتا ہوں اس کو سلیٹ کیا اس کے بعد دوبارہ میں نے یہاں پہ لائن پہ گیا یہاں پہ میں نے 3 میٹر کا آفسیٹ لینے 3 میٹر کا لینے کے بعد انٹر کیا اور یہاں اس لائن پر جاتا ہوں یہ 3 میٹر کا شو کر آ رہا ہے اس لائن سے میں دیکھوں 3 میٹر کا ادھر شو کر آ رہا ہے ادھر جاؤں گا ادھر شو کر آ رہا ہے تو 3 میٹر کا یہ بن گیا اوف سیٹ یہاں سے کیا کیا اس کے بعد اس لائن کو ملا دیا میں نے اور اس لائن کو ملا دیا اس کے بعد کیا کیا میں نے یہاں سے کلک کیا یہاں پر آپ نے زیرو کیا یہ لائن اس سے مل گی یہ لائن اس سے مل گی اب یہ فنش کروں گا فنش نہیں ہوگا دیکھیں ایرر دے رہا ہے تو جس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ لائن ختم کرنی ہے آپ نے سوٹ ڈلیٹ کیا ابھی اکے کرتا ہوں یہ آپ کے ساتھ میں کنٹینیو کرنا ہے دیکھیں ابھی یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک یہاں بھی لائن لگی ہوئی ہے اس کو اپنے ڈلیٹ کرنا ہوگا یوں ہی کبھی بھی آپ نے فلور بنانا ہوگا تو یہ لائن کا کلوز ہونا بہت ہی ضروری ہے میں اس کو اکے کرتا ہوں تو یہ فلور بن گیا ہے جس طرح دیکھا آپ نے آپ کسی قسم کا کوئی بھی فلور بنانا ہے اپنے کارڈنگ لی یا آپ اس کے اندر روف کا فلور بنانا ہے یا گارڈن بنانا ہے یا اس کے پیراپٹ بنانا ہے اس فلور کی کمانڈ کا یوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں جو یہ آپ کمانڈ پر جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر جا کر اس کا فلور کا سائز چینج کر سکتے ہیں یا آپ نے کارڈنگ لی آپ دوبلی کےٹ نام جائے سکتے ہیں سٹرکچر میں جا کر یہاں مٹیریل دیئے آپ کنکریڈ مٹیریل چینج کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے مٹیریل نظر آئیں گے جو بھی آپ کو مٹیریل چاہیے وہ آپ کو مٹیریل مل جائے گا لیکن اس میں بیس طریقہ یہ ہی ہے کہ پہلے آپ موڈلنگ کریں جب پورا آپ کا موڈل تیار ہو جائے تو بعد میں آپ اس میں رینڈرنگ کرنی ہے مٹیریل لگانا تو آپ اپنے گارڈنگ لئے اس طرح سے آپ مٹیریل اس میں سیٹ کریں گے لیکن ایک چیز کا یاد رکھیں جب آپ مٹیریل لگانا ادھر لگانا بارکے لگانا ہے ادھر کارپیٹ لگانا انٹائل لگانی ہے تو الاغ الاغ سے فلور کریں اور اس کے علاوہ فلور سے جیسا کہ آپ کو بتایا گارڈن وغیرہ بنانا واقفے بنانا کوئی دوسری چیز بنانا وہ بھی آپ فلور سے بنا سکتے ہیں تو جو فلور کا چپٹر ہے جو ایریوٹ میں موڈلنگ کرنے کے لئے بہت اپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا فلور کی جو اگر ملٹیپل سٹوری ہے تو اس کے علاوہ فلور کو یوز کرنا ہوگا جو آخری روپ ہوگی اگر فائی سٹوری بیلڈنگ ہے تو وہ روپ کی ہوگی تو انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت سکھنے کا موقع ملا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائی مربانی دوسروں ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو میں روپ کے بارے میں بتاؤں گا جب روپ کا بتاؤں گا تو اس طرح ہمارا ایک جو بیسک اس کا موڈلنگ کا چپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک کمپلیٹ ہاؤس ٹوڈی میں جس میں دیمینشن گریٹ لائنز فلور روپ سارا تیار کر کے بتاؤں گا اور کیسے وہ بناتے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ